موسیقی ایک اور نہج میں پروین شاکر نے کہا تھا کہ اے میری گلزمی تجھے ایک قوم کی ضرورت تھی اور دیکھ اہل کتاب نے تیرا کیا حال کر دیا ہے کچھ اس قسم کون کا شہر تھا اور بڑا اندہ اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کب ایسا ہوا کہ اہل پاکستان نے محبت کرنے والے معاشرے کو جسے صوفیہ نے اپنی تعلیمات سے تعدے مندر تعدے مسجد دل نہ کسیدہ ٹائن اس بنیاد کے اوپر استوار کیا تھا اس میں کب ہم نے بقول رمینہ خوشید کے اللہ میاں کا بٹوارہ کر دیا رمینہ سلیبس کی غلطی ہے یہ ماں باپ کی تربیت کی غلطی ہے اور اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے رمینہ کی غلطی ہے کیونکہ پہلے رمینہ ایک بچی تھی جس کے ماں باپ نے رمینہ کو ایک انکلوسف پاکستان دیا تھا اور آج رمینہ جب ایک ماں بن گئی ہے تو وہ ایک بٹوارے کا پاکستان اپنے بچوں کو دی رہی ہے میں اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو نہ پاکستان کو جانتی ہوں نہ پرانے پاکستان میں تو اس پاکستان کو جانتی ہوں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے ہم نے بات غیر سیاسی کرنی تھی میں غیر سیاسی ہی کر رہی ہوں میں نہ نئی پاکستان کو جانتی ہوں نہ پرانے پاکستان کو میں تو اس پاکستان کو جانتی ہوں کہ جو قائد عظم کا پاکستان تھا جس کی پیروی کرتے ہوئے وہ نون مسلم تمام پاکستانی اس ایمان کے ساتھ قائد عظم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئے کہ یہاں پر اقلیت جو ہیں بسنے والے تمام وہ لوگ جو غیر مسلمان ہیں وہ ہر طرح سے آزاد بھی ہوں گے اور نو ڈاؤٹ ہیں بھی میں کچھ کالی بھیڑوں کی وجہ سے پورے جنگل کو کالا نہیں کہہ سکتی نہ میں کہنا چاہتی ہوں میرا ملک آج بھی بہت 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 خدا کی ذات کا شکر اور احسان ہے کہ بہت سارے لوگوں سے بہت سارے ممالک سے بہت بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سلیبس کی گلتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایکسٹریم لیول پر لے جانے کی گلتی بھی ہے دیکھیں جس طرح سعودی عرب جس کی مثال ہر کو ہی دیتا ہے وہاں پر جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ آج بھی ریاست کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے تو اس میں میں ایک چیز آٹ کرتی جاؤں کہ شاید آپ کے پروگرام کی توسط سے کچھ لوگ جان جائیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں کوشش کی گئی تھی جو کہ ابھی بھی جاری ہے جس میں ایک بک لانچ ہوئی تھی نہ سے وہ بک لانچ نہیں تھی وہ پروپر کوشش تھی جس میں تمام علماء کرام جو ہیں ان سے مل کے تو ایک فتوہ دیا گیا تھا کہ ریاست جو ہے اس کی کیا کیا اس کی چیزیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے وہ پیغام پاکستان تھا جس کے اوپر شاید بہت نمائیہ تو نہیں لیکن اس کے اندر بہت بڑا حصہ میرا بھی ہے ماشاءاللہ تو اس میں کافی چیزیں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن شاید چیزوں کو سنبھلنے میں بدلنے میں وقت لگے گا ہم دوسروں کے پیچھے چلتے چلتے اپنے گھر کا رستہ شاید بھول گئے ہیں کیا ہوا ہے ریلیجیس انٹولیونس تو ایک رخ ہے لیکن کہاں پہ پرابلم ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے کیا نیا پیسے نے آکے ہمیں نودولتیوں کا کلچر دیا ہے تو ہم اپنی اقدار بھول گئے ہیں یا گاؤں سے آکے شہر میں بسنے والے بھول گئے کہ کس کی مانے کتنا زیور بیچا تھا کیا ہوا ہے کہاں پہ where have we gone wrong I think گاؤں کی تو بات نہ کیجئے کیونکہ گاؤں میں تو آج بھی بہت محبت ہے آج بھی ایک دوسرے کے لئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے وہ لوگ رہی ہیں یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیں سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کی strategic value کو اس کی محبتوں سے اس کے وقار سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ اپنے کوئی نہ کوئی element جو ہیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں بیچ میں کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ society کو جو ہے وہ خراب کیا جا سے آپ بہت اونچے لیول پہ لے گئے میں تو سیدھا سادھ آتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نہیں چلیا یہ پلکل ہم نے خواتین کی بات کی ہم نے اقلیتوں کی بات کی آپ نے ان تمام لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر ہمیں درد کیوں نہیں ہوتا ہم ہستے کیوں نہیں تزہیر کیوں نہیں ایک خاتون مسئلے میں ہے تو ہمارے معاشرے کے چہرے پہ ایک بڑی صفقانہ مردانہ غدور کی مسکراہت آجاتی ہے ایک خاجہ سرہ گزر رہا ہے تو اس کی تکلیف ہمارے لیے لطیفہ ہے کیا کیا میرے خیال میں یہ بے حصی کا وہ ایلمنٹ ہے جس میں ہم لوگ آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ اب تو جو اچھا ایک پہلے بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بات لمبی ہے جی آپ سے بات ہو دی تھی جی آپ بتائیے ہاں جی کیوں ہم ہم اس لیے شاید ایسا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بہت زیادہ بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو ایک وقت آیا کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے اچھا کیا ہوا دماغ کا ہوا اچھا چلو کوئی بات نہیں کہا ایک اور بڑی مزے کی بات ہو گئی تھی کراچی میں ان دنوں یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ شہر میں زیادہ لونڈ ڈاٹر کی سیٹویشن پوچھتے تھے ہاں تم کس گلی سے آجھو تو اچھا دیکھ لینا وہاں آگے کچھ لاشیں پڑی ہیں تو تم پتھل گلی سے پہنے سے پیچھے زوگے نکلانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذہنی بیماری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ایسی بیماری سخت دل ہو گئے سخت دل بھی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ذہنی بیمار میں سمجھتی ہوں مجھے آج بھی خواجہ سراجو ہیں میں ہی سمجھتی ہوں کہ رب کی ذات نے اگر ان کو بھیجا ہے تو ان کا ایک احترام ہے وہ انسان ہے انسان ہیں وہ سانس لیتے ہیں اور جب رب نے ان کو بھیجا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی تظلیل کرنے والے اور بڑے بے حص ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں اور بڑے بدنصیب ہیں آپ جب بات کریں میں اسی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنا انٹرڈکشن کیا کہہ کے لگاتے ہیں جب وہ دوازب نوہ کرتے ہوں کہتے ہیں ہم رب کی چیڑیاں ہیں میں تو اس میں ہی کہہ سکتی ہوں کہ میری تو پروپر کوشش رہی کہ ہم لوگ ان کے اوپر جتنا زیادہ کام کر سکیں ان کو مین سٹریم میں لے کر آ سکیں اس میں میں نے بہت جگہوں پہ بہت ساری باتیں بھی سنی بہت کچھ ہوا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر دو چار لوگ بھی نیت آپ کی صاف ہو حرادہ آپ کا مضبوط ہو اور آپ میں کچھ کرنا ہو تو راہیں آسان ہو جاتے ہیں اچھا ایک زمانہ تھا دیکھئے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ آج خاجہ سرہ اس معاشرے میں آگئے اور کوئی نئی بات ہو گئی ہے صدیوں سے ایسا ہے مطلب ہم نے تو دیکھا کہ مغلوں کے جرنیل تھے خاجہ سرہ ٹھیک ہے اور کنونشنل سوسائیٹی نے ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ رکھ رکھا تھا مثلا گھروں میں جب زنان خانے مردان خانے پر سخت ہوتے تھے تو عام طور پہ خانسامہ مجھے ابھی ریسنٹل یاد ہے میرے گھرانے میں خانسامہ عام طور پہ وہ خاجہ سرہ ہوتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو خاجہ سرہ صرف بھی مانگتا ہو نظر آتا ہے یا ظلم کا نشانہ بنتا ہو کیا وجہ ہے کہ ہم ہماری فلم انڈاستری ان کو اون نہیں کرتی مطلب آپ کو ایکسٹرا ان کا تو ناجگانہ پیشہ بھی ہے تو آپ ان کو ڈانسر کے طور پہ نہیں لیکن میں اس کیفرے متفق نہیں ہوں کہ ناجگانہ ان کا پیشہ ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے نہیں وہ بری بات نہیں ہے لیکن ان میں بہت لوگ پڑے لکھے بھی ہیں میں اس میں چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں بادری ہیں پندت ہیں میں سمجھتی ہوں سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے کسی معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے کیونکہ میرے نزدیک یہ سب چرواہے ہیں اور ہم بھیڑے ہیں چاہے ہم جس مردی گلے کی ہوں چاہے آپ مسلمان ہیں میں کرسچن ہوں میرا کوئی ہندو ہے تو ہم سب بھیڑے ہیں ہمیں جس طرف ہمارا چرواہے لگاتا ہے ہم ہانکی چلی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ رب کی پیچاند شاید اس کو زیادہ ہے لیکن رب تو رب ہے وہ تو گناہگار سے بھی پیار کرتا ہے وہ اچھے سے بھی پیار کرتا ہے وہ برے سے بھی پیار کرتا ہے اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے برا جو ہے اس کے اپنے اچھائی پر واپس آر جائے اور اس راہ کو چھوڑ دے تو میں سمجھتی ہوں اگر ان چیزوں کا ان جو اشخاص ہیں میں اور آپ تو ہیں لیکن ہم میں تو ہوں ہی بہت گناہگار لیکن سو کال جو لوگ اس ٹریک پر چلتے ہیں اگر وہ ان کی تربیت دوسروں کو اگاہ کر سکے کہ انسان سے محبت کرو انسانیت سے پیار کرو آپ اچھے معاشرہ تب ہی اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ اس معاشرے میں شاید میں نے جیسے آپ سے کہا اگر ہم حقوق الباد کے اوپر ہی دھیان دے دیں تو شاید ویسی مسئلہ آسان ہو جائے آپ بیت المال سے بھی وابستہ رہی تھے پشلی حکومت میں یہ جو ماجلائی سیکشنز آف سوسائٹی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنے کے لیے لائیولی ہوتز ان کے کرنے کے لیے ہماری پارلمنٹ کوئی قانون سازی کیوں نہیں کرتی وستے کیوں نہیں کرتی ٹرانس جنڈرز کے اوپر تو ہوئی اور اس کا آپ نے دیکھا بھی کہ اس پہ سینٹ میں بہت کام کیا بلکہ ہماری روبینہ خالد صاحبہ اور انہوں نے بہت کام کیا اور میں تو بہت خوش اس لیے ہوئی کہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کس نے کام کیا میں نے کیا یا انہوں نے کس نے کیا مسئلہ یہ ہے کہ کام ہوا اور جنہوں نے کیا وہ خراج تحسین کے لائک ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بڑا خوش آئین ہے کہ اس کے اوپر کافی کام ہو رہا اور اب لوگ جو ہیں وہ ایک اور طرح سے دیکھنا شروع ہوئے پھر اس کے بعد جب ایوارڈ بھی ملا ہیومن رائٹس کے اس کے اوپر ان لوگوں کو اور پھر انسنگ ہیروز کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایوارڈ دیا ایک ٹرانس جنڈر ان کو بھی پھر اس کے بعد اب وہ ڈیزائنگ اور مختلف چیزوں میں آرہے تو میرے خیال میں that's a good part جی روینا اب پروگرام پہنچ گیا اپنے آخری مراحل میں ہزاروں خواہشوں میں سے کچھ نہ کچھ تو خواہش پوری ہوئی وہ کونسی ایسی ادھوری خواہش ہے جو خواب ہے تبدیلی کا اور جس کو پورا کرنے کا عظم ابھی بھی روینا میں ہے شامون صاحب خواہشیں تو ہر انسان کی ہوتی ہیں خواب بھی ہوتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ خواب تب بھی پورے ہوتے ہیں اگر آپ خواب دیکھتے ہیں روینا نے چھوٹے ہوتے ایک خواہش کی کہ میں مزارک آیت پہ بھی جاؤں لیکن یونیفارم دادا بوچو کے فوجی تھے تو مرے لگتا تھا وہ پریڈ میں جیسے جاتے تھے تو چھوٹی سی خواہش کی تھے اب سوچیں کہ رب کی ذات نے میری وہ خواہش بھی پوری کی ہے بہت میں نے جو نہیں مانگا اس نے مجھے وہ بھی عطا کیا میں تو اس لائک بھی نہیں ایک خواہش نہیں ایک کوشش بھی ہے خواہش بھی ہے کہ میں مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور مجھے بہت تکلیف اور ناغذیر گزرتا ہے کہ کوئی کہے کہ پاکستان ایسے ہے تو ویسے یہ ضرور خواہش ہے کہ اس کا نام روشن کرنے میں جو بھی مقام جو بھی کام میں کر سکوں وہ ضرور کروں اور ایک خواہش جو بینگ پاکستانی بینگ مدر ہے وہ یہ کہ میرے بچے جو ہیں وہ نہ تو اچھے کرسچن والی بات ہے مجھے نہ کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں وہ ایک مثالی تو نہیں کہہ سکتی لیکن ایک ایسے اچھے انسان ضرور بنے کہ مجھے ان کو انسان کہنے پر خوشی ضرور ہو سکتا دو بیٹیاں ہیں آپ کی ایک بیٹا وہ کیسے دیکھتے ہیں ان کو انہیں کیسے فیل ہوتا ہے کہ ان کی ماں جو ایک ورکنگ وومن تھی وہ آج پاکستان کی ایک لیڈنگ وومن ہے they feel proud they feel good لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گی کبھی کبھی چڑھ بھی جاتے ہیں کیونکہ میں وقت نہیں دے پاتی ان کو فیملی میں بچے کیا چیز ماں کی پرس کرتے ہیں ماں کا بنائے ہوا کھانا یا خود بس ماں کی پریزنس کام تمہیں سارے ہی کر لیتی ہو لیکن اب وہ ماں کی پریزنس زیادہ چاہتے ہیں خواتین عزت ہماری بات ہو رہی تھی رومینہ خوشید عالم سے رومینہ نے آپ کو بہت سی راہوں سے بہت جلدی سے گزار دیا اقلیتوں کے معاملے میں خواتین کے معاملے میں خاجہ سرا کے معاملے میں اپنے بچوں کے حوالے سے اس قوم کے بچوں کے حوالے سے ٹیک اوئے یہی ہے کہ اللہ کو بانٹی ہے نہیں اللہ سب کا ہے چاہے خدا کے نام سے ہو چاہے بھگوان کے نام سے ہو چاہے وہ پروردگار عالم کے نام سے ہو سو چلیے زیادہ مل کر ایک مشترکہ خدا کو ہم دھونڈی لیتے ہیں کیونکہ وہی مشترکہ خدا سب سے بڑی حقیقت ہے اجازت دیجئے خدا حضر موسیقی موسیقی موسیقی